اسلام علیکم سٹوانٹ سے ماری آج کی ویڈیو سیل سائیکل چپٹر نمبر ٹونٹی ون ایف ایسی بالے جی پارٹ ٹو اور ہم لوگ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں پاس پیپر لانگ قویشنز جو کہ بنجاب میں موجود تمام بورڈز میں پوچھے جاتے رہے ہیں اس چپٹر کے اندر سے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں میوسیس کو دیفائن کریں اور پروفیز ون کو مکمل ایفیسی کو گھن کریں یا اسی قویشن کو ایک اور انداز میں پوچھا گیا پاسپیپرز میں ایفیسی سپنٹری دیفرین سٹیجیز پر مایسیس سکس ٹائمز آ چکے گجراوالا بورڈ 2013 ڈی جی خان بورڈ 2012 لاہور بورڈ 2011 لاہور بورڈ 2010 گجراوالا بورڈ 2010 ملتان بورڈ 2013 سپلیمنٹری اس میں آپ روح سا شاید حیران ہوں گے کہ اس کے اندر جو پاسپے پریفرنسز ہیں وہ پرانے ہیں لیٹ ٹیسٹ پاسپے پریفرنسز کیوں نہیں ہیں تو 2013 کے بعد سے لے کر 2022 تک کوئی بھی ایک سال ایسا نہیں تھا جب چپٹر نمبر 21 جو ہے وہ بورڈز کے پیپر سکیم کے اندر لانگ کسٹنز کے لیے شامل تھا اس میں سے صرف شارٹ کسٹنز اور ایم سی کیوز آتے تھے اس لیے آپ کو اگر اس کے اندر سے لانگ کسٹنز ملیں گے تو وہ 2013 یا اس سے پہلے کے ملیں گے تو عمومی طور پر 2013 یا اس سے پہلے کے پاسپیپرز ملنا بہت مشکل ہے اور خاص طور پر لاہور گجرانہ بورڈز کے لیے باقی بورڈز کے ملنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں نے وہ تمام ڈیٹا کمپائل کیا اور یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آلموسٹ نائنیئرز کے گیپس کے بعد اس چپٹر کے اندر سے لانگ کسٹن آرہے تو اتنے لبے گیپ کے بعد اگر اس میں سے لانگ کسٹن آرہا تو کون کون سے لانگ کسٹن پوسیبل ہے ایکس لانگ کسٹین ہے یہ سنداز سے بھی پوچھا گیا کہ اس سنداز سے بھی پوچھا گیا فستاب어�called 2008 travel pindi board 2008 پھر describe meiotic errors non-discunction with examples define meiotic error explain darwin down syndrome and client filter syndrome پھر پوچھا گیا define non-discunction and discuss its effects with one example اور پھر دے Getting کہ briefly what do you mean by meiotic errors explain with two examples الہار بور 2013 ملتان بور 2013 Master opis 2012 اور ملتان بور 2012 سپلیمنٹری بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شورٹ قویسن کے طور پر آ سکتا ہے لیکن دیکھیں یہ تین دفعہ زیادہ لانگ قویسن پوچھا جا چکا ہے تی جی خان بور 2013 سرگودہ بور 2013 اور ملتان بور 2012 پھر جی کمپیر مائٹاسس اور مائٹاسس دونوں کا ڈیفرنس تو اس کا آپ کو کمپیر کرنا پڑے گا کولم کی فارم میں اس کی ویڈیو آلیڈی میرے چینل پر آویلیبل ہے جس کا لینک یہاں پروپر آپ کو دیا جا رہا ہے تو اگر آپ اس ڈیفرنس کو دیکھنا چاہے تو وہاں سے پریپیر کر سکیں گے راولپنڈی بورڈ نے یہ کوئشن پوچھا 2013 میں اور بھاولپور بورڈ نے پوچھا 2012 میں تو دو الگ الگ طرح سے پوچھا جا چکا گجرامالا بور 2014 انڈ سرگوڈا بور 2008 write a note on cancer گجرامالا بور 2012 انڈ سرگوڈا بور 2008 and then long question تھا write note on meiosis یا discuss meiosis in detail and give it significance تو یہاں پہ اکیلی پرو فیز 1 نہیں پوچھ رہا پہلا جو question تھا اس میں صرف پرو فیز 1 پوچھی بھی تھی یہاں پر آپ کو سارے phases explain کرنا پڑیں گے اور meiosis 1 اور meiosis 2 دونوں explain کرنا پڑتے ہیں سرگوڈا بورڈ نے پوچھا 2010 میں اور آولپنڈی بورڈ نے پوچھا 2009 میں بضائی تو بڑا مختصر سا question بنتا ہے لیکن خیر long question کے طور پر آولپنڈی بورڈ میں آیا 2012 کے اندر define cell cycle describe its importance and significance تو یہ گجناولا بورڈ نے پوچھا جی 2004 کے اندر اور پھر describe interface in cell cycle تو interface صرف بتانا تھا سرگوڈا بورڈ نے 2009 میں پوچھا ہوا تھا تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو like کیجئے share کیجئے comments کیجئے thank you very much